آج دن میں مختلف اوقات میں زلزلہ کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے ہیں اس زلزلے کا جو مرکز تھا اس کو ایپی سینٹر کہتے ہیں انگلیس میں ایپی سینٹر یہ ایپی سینٹر کشمیر میں تھا جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بارڈر لائن ہے اس کے قریب تا اسلامباد سے پچاس میل کے پاس ہے اور اس کے وجہ سے جو زلزلہ آیا تو ایک سکیل ہے پیمانہ ہے زلزلے کا ناپنے کا اس کو ریچر سکیل کہتے ہیں جیسے تھرمومیٹر کی سکیل ہوتی ہے سینٹی گریڈ میں فارن ہائٹ میں کسی طرح وزن کی سکیل ہوتی ہے پاؤنڈ میں اور کلو گرام میں تو زلزلے کو ناپنے کی بھی ایک سکیل ہوتی ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو ریچر سکیل کر دیتے ہیں اس ریچر سکیل پہ جبکہ زلزلہ چھے سے اوپر چلا جائے تو اس کو بڑا زلزلہ سمجھتے ہیں اور اگر سات سے اوپر چلا جائے تو وہ مدتوں کے بعد کوئی ایسا زلزلہ ہوتا ہے آج کے زلزلے کی سکیل سات اشاریہ پانچ تھے اس کو مطلب ہے یہ ایک ایسا زلزلہ ہے جو سینکڑوں سالوں کے بعد جا کر کبھی آتا ہے چھوٹا زلزلہ نہیں بڑا زلزلہ اور عجیب بات دیکھو کہ آج کل کے سائنسی دور میں بھی زلزلے کا پتہ چلانے کے لیے آلات ہوتی ہیں اس کو سیسمک آلات کرتے ہیں جو زلزلے کا اندازہ رگا لیتے ہیں لیکن کئی مرتبہ ان سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے سائنس دان اپنی ریوالٹری کے اندر چوہے بلیاں جانور پالتے ہیں وہ کیوں کہ انسان جن آوازوں کو نہیں سن سکتا یہ جاندار ان آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں ہلکی سیاہت کو بھی سن لیتے ہیں جن کو انسان سننی نہیں سکتا اچھا ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائے کہ انسان کے سننے کی ایک حد ہے اس سے اوپر کی آواز ہوگی تو بھی نہیں سنے گا اس سے نیچے کی آواز ہوگی تو بھی نہیں سنے گا اس کی فرکونسی ہے جیسے ریڈیو میں بینڈ ہوتے ہیں نا یہ میڈیم یہ بینڈ ہے یہ فلاں ہے تو ایک بینڈ ہے اس سے اگر اوپر کی آواز ہو تو بھی نہیں سنتا اس سے نیچے کی آواز ہو تو بھی نہیں سنتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے اگر ہم ہر آواز سنتے تو ہمیں تو چونٹی کے چلنے کی بھی آواز آتی کہ کیا ہم سو سکتے ہمارے کانوں میں ڈھول بجڑے ہوتے ہر وجہ اور ہم پرشان ہوتے کہ ہمیں تو نید نہیں آتی دعا میرے مولا اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی اس سے نیچے کی آواز تم نہیں سنتے اگر اتنا نازک پردہ بنا دیتے کہ ہر آواز سنتا تو اگر کمرے میں کسی کو خراتے آ رہے ہوتے تو اتنے نازک سمات والا بندہ کیا کرتا وہ تو پریشان ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ایک مکر ایک حد متعین کر دی کہ اس سے اوپر کی آواز سن سکتے اور پھر اوپر بھی ایک حد متعین کر دی اس سے اوپر بھی نہیں سن سکتا مگر جانداروں کا جو سننے کا بیند ہے وہ بہت کھلا ہے وہ مختلف آوازیں سن لیتے ہیں باریت آوازیں بھی سن لیتے ہیں چنانچہ جب کہیں زلزلہ آنا ہوتا ہے تو زلزلہ آنے سے پہلے زمین کے اندر سے مختلف آوازیں نکلنی شروع جاتی ہیں ان آوازوں کو انسان نہیں سمجھتے لیکن چوہے بلیاں یہ جاندار اس کو محسوس کر لیتے ہیں چنانچہ وہ خاص قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر لیتے ہیں ان کی حرکات و سکنات سے سائنس داموں کو پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والے بتائیں جہاں انسانوں کے بنائے ہوئے آلات کام نہیں آتے وہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حیوانات کام آ جاتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے چنانچہ جب وہ حرکت کرنی شروع کر لیتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد پھر زلزلہ آگا ہے یہ جو زلزلہ ہے اس کے آنے کی وجوہات تو کئی ساری ہیں سائنس کی لبان میں کہتے ہیں کہ زمین میں کوئی فالٹ ہوتا ہے کیونکہ زمین کا جو مرکز ہے نا وہ پگ لے ہوئے لوحے سے بھی زیادہ گرم ہے اس لئے اگر اندر چلے جائیں اندر چلے جائیں تو حرارت بڑھتی رہتی ہے بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اتنی حرارت ہو جاتی ہے کہ پانی اُبل جاتا ہے تو زمین سے ایسے چشمیں بھی نکلتے ہیں اُبلتے ہوئے پانی کے ہم نے ایک دفعہ افریقہ میں ایک چشمہ دیکھا جس میں سے پانی نکل رہا تھا تو ہم نے اُبلتے پانی کے اوپر انڈے رکھے تو وہ انڈے بائل ہو گئے اتنا گرم پانی تھا اُبل رہا ہے پانی اور اس کے اوپر ہم نے انڈے رکھ دئیے اور ہم نے وہ انڈے دیکھے تو وہ بالکل جیسے گرم اُبلتے پانی کے اندر وہ سخت ہو جاتے ہیں تو انڈے اُبل کے سخت ہو گئے تھے اتنا گرم پانی نکل رہا تھا اللہ تیری شاہ اچھا اب اس کی وجہ سے بعض اوقات زمین کے اندر کچھ تبدیلیں آتی ہیں وہ زمین کے اندر کی تبدیلی جب ظاہر ہوتی ہے نا تو زمین کے اندر حرکت آتی ہے اور اس حرکت کی وجہ سے انسانوں کے بنائے ہوئے مکان وہ درختوں کی طرح جھولنا شروع کر دیتے ہیں چنانچہ انیس سو تیرانوے میں مجھے ایک زلزلہ دیکھنے کا موقع ملا امریکہ میں ان کی ایک ریاست ہے تیلے فور نیا رہاں پہ وہ زلزلہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے سائنس دانوں کو یہ اندازہ تھا کہ تلزلے نے آنا ہے لیکن اس کا چانس کتنا تھا one in six thousand یعنی پانچ ہزار نو سو ننانوے حصہ بتاتے تھے کہ نہیں آنا ایک حصہ امکان تھا کہ آئے گا سو میں سے ایک نہیں چھ ہزار میں سے ایک تو ان کے سائنس دان مچ نیل سو گئے کہ یہ کہاں آتا ہے چھ ہزار میں سے ایک حصہ امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے وہ آ گیا اور وہ آیا تو تین منٹ کا وہ زلزلہ تھا اس نے انسانوں کو بستروں سے اٹھا کے زمین پہ پھینگیا ہمارے اپنے جماعت کے لوگ تھے وہ کہنے لگا کہ میں جب زمین پر گرانا بستر سے اچھن پہ تو زمین سے اٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ زلزلہ آ رہا ایسا زلزلہا کہ جس نے بستر پہ سوئے انسانوں کو اٹھا کے زمین پہ پھینگیا اور اس میں جو تباہی ہوئی اللہ وقت یعنی ایک کلومیٹر پل بنی ہی ہے اور زلزلے کے وجہ سے پوئی کی پوری پل ہی ہے دور بیاں میں جا کے گر گئی ایک کلومیٹر لگی پل ہی ہے ادھر پیچھے سے ٹرافک آ رہی ہے اب گاڑی کے اندر بیٹھ ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ تو خود حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو حرکت کا کیا پتہ تو پیچھے سے ٹرافک آ رہی ہے اور پہلی گاڑی دیچے دریاں اور دوسری گاڑی دریاں اور پیچھے پتہ کسی کو نہیں چل رہا پتہ نہیں کتنی گاڑیاں تھی جو پیچھے سے آتی گئی اور دریاں میں جاتی پھر جا کے پتہ چلا کے وہ تو یہ کلی نہیں ہے وہاں دس بارہ سٹوری بیلڈنگ سی حضبطال کی نیچے سے اس کے جو ستون پھینہ وہ ٹوٹے پوری پوری بیلڈنگ دلی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بیلڈنگ دکھی اللہ تیوی شام عجیب تھا اس میں بتانے والی صرف دو باتیں ہیں کہ جب اس کا اپی سینٹر تھا نا مرکز تھا وہ مسجد سے پچاس قدم کے پاس لے تھا مسجد بنی ہوئی تھی اور مسجد کی لیوازیں پچاس قدم کے پاس لے تھا اور مسجد کی ایک ہیٹ کا نقصان بھی نہیں ہوا اور ان کے بڑے بڑے ہسپتال اور پتنے کیا کیا تھی بیلڈنگ سی وہ ساری زمین پر مگر اس زلزلے سے ایک عجیب کام ہوا کہ زمین کے اندر ایک درار پڑ گئی زمین کے اندر ایک درار پڑ گئی کتنے کلومیٹر لمبی تھی ایک طرف سمندر ہے کنارے پہ یہ کیلیفورنی ہے تو وہ ایک لائن کتنے کلومیٹر پورے شہر کو اس نے اپنے اندر لے لیا درار نے ہمارے ایک دوست انجینئر تھے وہ مجھے دکھانے کے لیے لے کر گئے میں نے زمین کی اندر جو عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں نا ان میں سے یہ درار دیکھی آپ حیران ہوگے کہ ادھر کی زمین ادھر اور ادھر کی در درار نظر آتی ہے ہی چیر پک جاتی ہے اور یوں بندہ ٹریس کر کے جا سکتا ہے یہ درار ہے ایک تو یہ عجیب چیز میں نے اپنے زندگی میں دیکھی کہ زمین میں درار دیکھی اور ایک جگہ افریقہ کے جنگلوں میں ہم نے دھستی ہوئی زمین دیکھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے تھے وَخَسَطْنَا دِهِ وَبِدَارِحِذْتَ کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و منال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا تو ہم نے ایک جگہ دھستی زمین اپنے آنکھوں سے دیکھی ہمارے ایک ساتھی نے کوئی پندرہ بیس فٹ لمبی درست کی شاکھ کاٹی اور دور سے اس لیڑا کے اوپر ٹھینکی یوں کر کے گاڑی اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ پوری شاکھ زمین تندر لے گئی اس کے اوپر جو کوئی جاتا ہے جو زمین تندر لے گا بہت زیادہ جگہ نہیں ہے بس آپ سمجھیں کہ کتنے ہمارے یہ چار ستون ہے نا ان چار ستونوں کے درمیان کی جگہ ہے اتنا بڑا کونہ سمجھ لیں مگر اس کے اوپر ریت ہے زمین پر یہ نہیں کہ وہ نیچے خلا ہے نہیں ریت ہے مگر جو چیز اس کے اوپر چلی جاتی ہے جانور انسان وہ اس کے اندر دھسنا شروع جاتے ہیں اندر چلی جاتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ کچھ پتہ نہیں ہمارے جانے ستین دن پہلے ایک زراف تھا زرافہ جانتے ہیں اونٹ کی طرح کا ہوتا ہے وہ لمبا گواپوف بچارہ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک اوپر چلا گیا اب اس کے پون پھس گئے اور وہ اندر جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قریب شیر تھا شیر نے جو چلانگ لگا ہی اس کے اوپر اب شیر اس کو کھا رہا ہے اور وہ زمین میں دھنز رہا ہے اب اس لران شیر نے اس کو پتہ نہیں کتنا عیسیٰ کھا پی کے وہی سے چلانگ لگائی بھائی اس زرافے کی ہڈیاں وہاں پڑی ہی ہم نے خود دیکھنی اللہ تیری شان ایسے بھی ہے اتنی عبرت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں زنین کو حکم دیں تو انسان اپنے کردوتوں سمیت زنین کے اندر دھن سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے اس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے یہ حلمِ خداوندی ہے نمجھے نا یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے اچھا تو وہ جو ہم نے دنی میں قرار دیکھی اس کے بارے میں سائنس دانوں نے کہا کہ جی اس عبادی کے اندر دو مرکز ہیں ایک مرکز تو وہ ہے شہر کا جس کو ہالی وڈ کہتے ہیں وہ پوری دنیا کا فلمی مرکز ہے سب فلمی خباستیں وہاں سے شروع کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے اور ایک ان کا شہر بنا ہوا ہے جس کو گے ایریا کہتے ہیں یعنی وہاں کے قانون میں مرد مرد سے شادی کرنا چاہے تو ان کی اجازت ہے ان کا محلہ بھی اسی کے اندر ہے ان دونوں محلوں کو اس زمین میں اس نے لائنے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ایک زلزلہ اور آنا ہے آئے کب یہ نہیں پتا کسی کو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بڑا زلزلہ کہتے ہیں کہ جب وہ زلزلہ آئے گا نا یہ دونوں شہر پورے پہ پورے سمندر کے اندر چلیں پہلی کاموں میں یہ ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کی ناقل مانی کی اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ان کو عذاب دی ان عذابوں میں کبھی تو پانی کا عذاب آ گیا جیسا جتنہ علیہ السلام کی دمانے میں حالان کیوں اس علاقے میں ریت ہوتی تھی اور لوگ آ کے جب دیکھتے تھے کہ کشتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں سے پانی آئے ہمیں بھی پانی دیکھنے کو ملے مزاگ اڑاتے تھے قال ان تسخروا منا فئننا نسخروا منکم کما تسخروا دیکھا انبیاء کا مزاگ اڑاتے بس پھر جب وہاں سیلاوانے لگا تو زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا آسمان نے بھی پانی برسانا شروع اتنا پانی آیا اتنا پانی آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی دے ہوگی حضرت نو علیہ السلام کشتی کے اندرے بیٹا سامنے کھڑا ہے اور بیٹے کو فرماتے ہیں کیا فرمایا یابنی یرکم مانا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور بیٹا نہیں مانتا یہ صرف پہلے زمانے میں نہیں ہوا اس زمانے میں نہیں ہوتا باپ دین کی کشتی کے سوار ہے اور بیٹا یہ انیورسٹی میں پڑھنے والا اور باپ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے تو بھی دینی جندگی اپنا لے اور تو بھی اس کشتی میں آ جا اور آج کا بیٹا بھی نہیں مانتا پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوا آج بھی ایسا ہوتا ہے مثال بالکل وہی ہے آج کا غمزہ دا باپ بھی کہتا ہے بیٹے کیوں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو دبا کرتا ہے آؤ تم بھی ایسی زندگی گزار لو آج کا بیٹا بھی نہیں سنتا جیسے اس بیٹے کا انجام ویسے اس بیٹے کا بھی انجام تو باہرہ رجی پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا اردبلعی ما اکی و یا سماء اقلی سبحان اللہ اس آیت کے اوپر مفسرین نے عجیب کلام کیا ہے آپ تفاصیل میں دیکھ سکتے ہیں اس کو اس آجز کی کتاب ہے قرآن مجید کے اسرار و رمود اس میں اس آیت کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ اس آجز نے بات کی ہے تو کبھی تو پانی کا سہلاب آیا کبھی آگ کا سہلاب آیا جی آگ برسنے شروع ہو گئی چناتے آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں کئی مرتبہ شہروں کے شہر ختم ہو جاتے ہیں لاوہ نکلتا ہے اتنا گرم کے جیسے پگلا ہوا لوہا اور جیسے پانی بیٹھا ہے نا سیکڑوں میلوں تک وہ پگلا ہوا لوہا سیکڑوں میلوں تک بیٹھا چلا جاتا ہے آگ کا سہلاب اللہ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو حکم دے جاتے ہیں تو زمینی جھٹکہ دے جاتی ہے اور یہ زمین کا جھٹکہ بہت برا ہوتا ہے ایک مرتبہ چائنگا میں زلزلہ آیا دو لاکھ آدمی پہت ہوئے تھے دو لاکھ آدمی ایک جھٹکے کے اندر دو لاکھ آدمی چلے گا اور آج کا زلزلہ بھی بہت ہی خطر نہ تزلزلہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے قرب قیامت میں اس قسم کی بہت ساری چیزیں رنماء ہوگی علماء کا کسرت سے خوت ہو جانا سرخ آدھیوں کا آنا زمین میں زلزلوں کا آنا جانوروں کا انسان سے گفتگو کرنا عجیب الخلقت لوگوں کا پیدا ہونا اچھلے لوگوں کا اپنے پہلے والوں کو برا کہنا زکاة کو تعوان سمجھنا شروع کر دینا یہ علامات ہیں جو قیامت کے قریب جا کر بہت عام ہو جائیں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی چاہیے آج جڑا سا دلدلہ آتا ہے نا تو لوگ فروں کہتے ہیں نہیں تو قیامت کا نمونہ تھا پتہ نہیں قیامت کو سمجھ کیا لیا ہے قیامت ودلدلہی علاقہ ایسی چیز کے جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پھجتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں یعنی اللہ رب العزت جس خبر کو بڑی خبر فرمائے تو وہ کتنی بڑی ہوگی بھئی اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاتِ الشَّيِّ نَعْزِي وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا کچھ وقت تو پہاڑ جاؤں گے وہ رویٹے گالوں کی طرح اُڑتے فر رہے ہوں گے زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب کچھ نکال دے گی اور یہ زلزرہ ابھی آنا ہے یہ جو زلزریں چھوٹی چھوٹی یہ تو مقدریں ہیں یہ تو بتاتے ہیں کہ انسان تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا فر رہا ہے تو یہ اس زلزرے کے لیے تیاروں نہیں ایسا نہ ہو کہ تو غفلت میں ہی پکڑ لیا جائے اور تیرے آگے کا معاملہ مسکل بن دا تو آج لوگ خبریں سنتے ہیں معلومات کی خاطر ہیں تو لبا کو چاہیے وہ عبرت کی خاطر اس خبر کو سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں یہ کچھ تقویم عمور ہیں جو ہو کے رہتے ہیں ایک وقت ایسا تھا جب انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو تسخیر کائنات کا مقام مل گیا تھا مقام تسخیر آپ جانتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے کہ اس بندے کا حکم اللہ کی مخلوق پر چلنا شروع جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَّمَاوَاتِ وَمَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي سَمَاوَاتِ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا یہ مقام تصفیر صحابہ کو نصیب تھا زمین میں دلزل آیا صحیح عمر اللہ عنہ نے ایک بھی ماری اور سمیہ زمین کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے تیرے پر عدل قائم نہیں کیا اور زلزل ہمیں گھتا ایک طرف سے آگ نہیں کلی صحیح عمر اللہ عنہ نے تمہین دلزلانوں کو پھیجا کہ آپ جائیں اسال کو واپس پھیجیں انہوں نے دو رکر نفل پڑے اور اپنے رمال کو کوڑے کی پرہ بنا لیا اور جیسے جانور کو کوڑا مارتے ہیں وہ آگ کو کوڑا مار رہے تھے اور آگ کیچے ہٹتی ہٹتی جس پہاڑ سے نکلی تھی وہیں واپس آگے عمر اللہ عنہ نے اپنا خط بھیجا اور دریا نیل نہیں چلتا تھا اللہ کی شان اسے چلنا شروع کر دیا اچنا بڑا دریا نیل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے مجھے ایک مرتبہ دریا نیل کے کنارے کھڑے ہیں میں بہت حیران ہو کر اس کے پانی کو دیکھ رہا تھا کیا وقت ہوگا کہ جب پانی تھا ہی نہیں اور آج اتنا پانی کہ سنبھلتا نہیں عمر اللہ عنہ ایک حکم دیتے ہیں یا ساریت الجبل اور ان کا حکم ہوا سے ایکڑوں میں دور تک پھنچا دیتا ہے ایک صحابی افریقہ کے جنگلوں میں کہتے ہیں کہ اے جانورو آج جنگل کو خالی کر دو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بصیرہ ہے شیر بھی خالی کر رہے ہیں تو چیتا بھی خالی کر رہا ہے تو خالی کر کے جا رہے ہیں صرف اس واقع کو دیکھ کر قوم بربر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے تو ایک وقت تھا آج کے مومن کا حکم زمین پہ چلتا تھا ہوا پہ چلتا تھا پانی پہ چلتا تھا جانورو پہ چلتا تھا آج تو مومن کا حکم اپنے آپ پہ بھی نہیں چلتا اور یہی اصل میں برائی کی بنیاد ہے کہ اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ سب نمتے واپس لے جنہوں نے اپنے نفس کو شریعت کی رستی سے باندھا تھا ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دے لیا تھا ہم ایک جگل سے گزر رہے تھے تو لکھا ہوا تھا animals have the right of way میں پڑھ کر حیران ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے پاس راستے پہ چلنے کا حق موجود ہے یعنی اگر آپ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی جانور چلتا ہوا آئے تو آپ کو رکنا لازم جانور کا حق پہلے وہ چاہے تو چلے چاہے تو جائے اس کو آپ disturb نہیں کر سکتے جب وہ چلا جائے گا اب آپ راستہ استعمال کر سکتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ دیکھو ایک وقت تھا جبکہ انسانوں کے پاس راستے پہ چلنے کا حق ہوتا تھا اور جانور ان کی بات مانتے تھے جانور ان کی بات تصریم کرتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پیچھے رہے گئے اپنے لسکر سے ان کو شیر ملا تو فرمانے لگے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں راستے کا تجھے انسانوں کی مہکاتی ہے تو تو مجھے وہاں تک پہنچا دے شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں اور شیر جو ہے گزے کی طرح ان کو کافلے تک پہنچا کے پھر واپر سر آجا ہمارے یہاں قریب میں ایک بذل گذرے ان کی زمین تھی کونہ تھا بڑے سے تو کونہ سے لانے والا جانور مر گیا ان کی ایک کرامت مشہور ہے کہ رات کو شیر آتا تھا جنگر سے وہ اس کو اپنے کونے میں باند دیتے تھے اور وہ ساری رات ان کا کونے چلاتا تھا اور صبح چلے جاتا تھا مقامی دستی کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مطاعدہ دیا اللہ کے یہ بھی بندے ہیں اولو سن سرقانی رحمت اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے ایک بندہ جنگل میں ان کو ملنے گیا تو وہ شیر پہ اوپر سوار ہو کے آ رہے تھے تو دیکھو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو لاغو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ ان کے حکموں کو مخلوق پر لاغو کر دی آج ہم اپنے جسم پر اللہ کے حکموں کو لاغو کرنے میں غفلت برتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جانور بھی ہم پر چڑھ رہتے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اس کے فار کریں اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگیں اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے ذلدرے میں پریشان ہوئے بے گھر ہوئے ہم اگر اتمنان اور سکون سے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہم اپنے ان بھائیوں کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں بھئی اگر جا کے ان کے ساتھ امداد نہیں کر سکتے تو دعاوں کی امداد تو کر سکتے ہیں کم از کم دعا تو مانگ سکتے ہیں تو دعا ہی مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے اور اصل دعا تو یہ مانگیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے ذلدلے سے محفوظ رکھے وہ دن ایسا دن ہوگا آنکھیں فٹی رہ جائیں گی دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ مینے والے کو بھوئی جائیں گے اور انسان ایک عجیب نشہ کی شرحالت میں ہوگئے وَمَا عُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّا عَذَابَ اللَّهِ شَدِيهِ وہ کیا دن ہوگا جبکہ پہاڑ روئی کے گالوں کی اتنا اڑ رہے ہوں گے ستارے ٹوٹ جائیں گے آسمان کے چاند اور سورج کو جو ہے وہ بے نور کر دیا جائے اور یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے یہ تو چھو 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 چیزیں ہیں نا جو اس وقت پیش آتی ہیں کیا پتہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناغہانی مصیبتوں سے محفوظ کرنا تو آج کی رات اگر موقع ملے تو سہری میں آدھا گھنکہ پھیلے اٹھ جائیں اپنے وقت سے اور دو رکعت نقل پڑھ کے چار رکعت نقل پڑھ کے اسلاحات الحاجر پڑھ کے استقبار کی نیت سے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں دعائیں مانگیں اور یوں سوچیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سے ایک برا دے کم ہو جائے گا اور کئی مرتبہ ایک ہی بندے کے لئے سے رحمت رکی ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو چالیس سال سے ہمارے ساتھ جن کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے ایک بندے کی وجہ سے پوری قوم سے بارش کو روک دیا گیا تھا کئی مرتبہ ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے پوری بستی کے اوپر عذابت ہے تو بھئی ہم اگر توبہ کریں گے تو جو ہمارے گناہوں کا وبال ہے وہ تو ختم ہوگا نا تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت دے جے کہ لوگوں سے یہ مصیبت چل جائے اس لیے ایسے موقع پر رجوع الاللہ متوجہ الاللہ کی دخونے کی ضرورت کی حدیث پاتھ میں آتا ہے صحابہ اکرام کے دمانے میں جب ذرا آنڈی آتی تھی نہ یا ہوا تیس چلتی تھی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی نے اسلام کے چہرہ انور کے اوپر خوف کے اثار ہوتے تھے کبھی آپ گھر اور کبھی مسجد کبھی گھر کبھی مسجد نماز پڑھتے تھے ہم پوشتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ پر اتنا خوف کیوں تاری اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پہلی امتوں پر بھی ستران جو ہے وہ بادل آئے اور ہوا آئی اور انہوں نے اس کو معمول کی کاروائی سمجھا مگر ان بادلوں میں سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش پہتی تو دیکھو ان مقدس ہسنیوں کے چہروں پر زردی آ جاتی تھی اور آج ہمارا کیا حال ہے کیسی ہماری زندگی ہے اور ہم تس سے مصمی نہیں ہوتے تو اس لیے سچی توبہ آج کی رات کر لی لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی لیے رب کریم ہمیں اس دنیا میں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے سچی توبہ کو ہماری قبول فرمائے اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں ایسا بننے کی توفیق اتا کرنا ہم ایسے بنے کہ اپنے اللہ حق کو پسند آ جائیں سمجھے کیسے بنے ایسے بنے کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں بس یہ دعا مانگا کریں رمضان مبارک میں جو دعائیں مانگنے کا وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے ان عوقات پہ بھی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری ان پریشانیوں کو دور پرما دے ابھی کچھ اچھا پہلے پانی کا عذاب آیا اس کا نام تھا سنامی ایک بندہ جو اس کے اندر موجود تھا نا اس گاؤں کے جس کا نام سنامی ہے وہ مجھے ایک ملک میں قدرتن مل گیا کہیں سے اس نے سنا لی کہ کوئی آئے ہوئے ہیں پاکستان سے تو وہ ملنے کے لیے آیا تو اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگا میں اس گاؤں میں سے ہوں تو میں نے اس سے حالات پوچھے اللہ اکم یعنی چند لمحوں میں چند لمحوں میں بس ایک لہر اٹھی تیس اٹھوں جی اور ایسے اس نے پڑھنا شروع کیا اس تیز رفتاری کے ساتھ کے دیکھنے والا اس کو دیکھ کے مڑا نہیں تھا اس سے پہلے لہر پاتا بھی داؤں کے گاؤں دوب دے اور اللہ تعالیٰ کی شام پہ پہلے لہر جب آئی نہ تو جو مرے یا جو مکان گرے تو پھر پیچھے تک ہٹ گیا پانی تو لوگ سمجھے کہ یہ تو سیلاب آیا تھا گزر گیا اب جو چینے پڑھی ہیں ہم ان کو لے رہے تو جو بچ کچ گئے سے نا وہ بھی سمندر کے اندر آگئے تو دوسری لہر پہلے سے بھی جارہ پڑی تو کہیں پانی کا عذاب آ رہا ہے کہیں کوئی عذاب آ رہا ہے یہ سب ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سچی دعا مانگیں سچی توبہ کریں اور رب کریم سے اس کی رحمتیں اور برکتیں مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان زلزلوں سے بھی محفوظ رکھے اور قیامت کے دن کے زلزلے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رکھے عالمی آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے باد لو پھٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا پر یاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ تھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں سب تیرے در پر آدھ پہلائے ہوئے اب پرستوں کی اگر ہی تونے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں رحم کرس اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے پھولے ہیں لیکن تو نہ بھم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے پھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا آر ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں اللہ 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 ہم بہت تстانی تس او means ہمارے ابنہ کو مارا ہماری خطاقو سے foi ہ صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لگے فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگن سے اپنے ذکر بجاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر بجاری فرما اپنی ہٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما میرے مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادے ہیں شرمندہ ہیں تیرے مولا رحمت کی نظر فرماؤ اے اللہ ہمارے قصوروں کو مارک فرماؤ اے اللہ ہمارے قصوروں کو مارک فرماؤ رب کریم ہمارے ساتھ در بزر کا معاملہ فرماؤ اے اللہ ہمیں آستوں کے حسد سے محفوظ فرماؤ جنحسائی سے محفوظ فرماؤ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرماؤ رمضان مبارک کے ان عوقات میں اللہ ہم پر رحمتیں عطا فرماؤ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولوحا رحمتن اس کے پہلے دس دن تو رحمت کے دن ہیں اللہ اپنی رحمتیں برسا دیئے ہمارے جز مسکینوں کو معاف فرماؤ دیئے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرماؤ دیئے اللہ در گزر کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اس وقت کتنے قلمہ دو ایسے ہیں جو پریشان ہیں گھروں سے بے گھر ہیں اللہ کسی کی بینی چلی گئی کسی کا قامل چلا گیا کسی کے بچے چلے گئے کی نہیں کہ گھر پر اے اللہ آدمی بوس ہو گئے میرے مولا ہم اپنے مسلمان مومن پانیوں کا دل کے اندر غم رکھتے ہیں میرے مولا اپنی رحمت سے ان کی پریشانیہ دور کر دیئیے اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیہ دور کر دیئیے اے میرے مولا اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے کرم کا پیسلے فرمائیے اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اپنے عذاب سے بچا لی دیئے اور آخرت سے عذابوں سے بھی بچا لی دیئے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مان سکے ہمیں وہ بھی عطا فرمائی دیئے رب کرنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تولینا انکا انتا التباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حدیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت کا ارحمت روح